اچھا جی ہم سیشن کا بہن سے آغاز کرتے ہیں ریزیوم کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا ریل 5 میگا پکسل ریل 5 میگا پکسل میں نے آپ کو ایکس ای آر کی سیریز میں ایک ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ یہ سکسٹین ڈیشو نائن کے ہے بیسکلی یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ویڈت ہے جو کہ سکسٹین ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہائٹ ہے ٹھیک ہے تو بیسکلی سکسٹین ڈیشو نائن کا کیا مطلب ہے کہ یہ ویڈت ٹو ہائٹ ریشو ہے یہ بیسکلی ایسپیکٹ ریشو ہے ٹھیک ہے ایسپیکٹ ریشو ہے اس کیا مطلب ہے کہ اس میں جو 5 میگا پکسل کے لیے جو سوٹیبل وینڈو ہے وہ سکسٹین ڈیشو نائن کی وینڈو ہے اگر یہاں پر 4 ڈیشو 3 ہوگا تو ایمیج تھوڑا ڈیسٹورٹ ہو جائے گا یہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے ایمیج جو اندر خاتون ہے یہ ڈیسٹورٹ ہو گئی ہیں اور یہاں سے دیکھیں تو یہ آپ اس کے ہائٹ جو ہے آپ کو پوری نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اور اس میں کلیریٹی بھی دیکھیں کلیریٹی کا فرق بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلا رہا ہے اور یہاں پر اس کو زوم کر کے دکھائے گا اس کے میں یہ کلیر ہے تو ریل فائی میگا پکسل جس کے لیے سکسٹین ڈیشو نائن ایسپیکٹ ریشو ضروری ہوتی ہے تاکہ اس میں مکمل فائی میگا پکسل کے جو پکسل ہیں وہ مکمل طور پر پوری ریزولوشن دے سکیں اچھا جی نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ لائٹ سیریز میں کوئک ٹو انسٹال یہ جو کیو ہے کیو نام میں جو کیو ہوگا اس کا مطلب ہے کوئک ٹو انسٹال اس کی جو بریکٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو پینل ہے یہ پینل دو سکریو سے بس پینل لگ جاتا ہے اس کے بعد پینل یہ کیامرہ اس پینل میں پیٹ ہو جائے اور اس کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے ایک اس میں بٹن ہوگا ہے یعنی کہ یہ بہت ایزی ٹو انسٹال ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکس یہ کچھ موڈلز ہیں پلاسٹک بولٹ میں بھی ہے فکس لینز ہے موٹر آئیز لینز ہے میٹل بولٹ ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیے ہیں اچھا جی پی ٹی سیریز کے اب ہم بات کرتے ہیں ایک نیا کیمرہ ڈسمنٹل سیریز نیو پی ٹی کیمرہ فیچرز نیو کمپیکٹ ڈیزائن جس کا ڈیزائن ایک بالکلی الگ اور خوبصورت ہے اور اس کی پینل ٹیلٹ رینج ہم آگے دیکھیں گے ریموٹ ایکسیس بیلیٹی آپ اس کو ڈی ایم ایسیس پر ایکسس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک سمارٹ ایریا لائٹننگ ہے وہ میں ابھی اگلی سلائیڈ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ یہ کیا جی ہے اچھا ایزی انسٹالیشن ہے اس کی انسٹالیشن بھی بہت آسان ہے اچھا جو اس کی پین رینج ہے کیونکہ یہ پین ٹیلٹ کیمرہ آپ کو پتا ہے کہ پین ہوریزونٹل موشن کو بولتے ہیں پین کی جو رینج ہے وہ زیرو ڈیگری سے لے کر تین سو پچپن ڈیگری تک ہے اس کے علاوہ ٹیلٹ جو کہ ورٹیکل مومنٹ ہے اگر اس کو دیکھیں تو زیرو سے لے کر نائنٹی ڈیگری تک اس کی رینج ہے اچھا جی اس میں دو میگا پکسل میں بھی آتا ہے پانچ میں بھی آتا ہے فل کلر ہے سمارٹ ڈوہ لائٹ ہے اور بلٹن مائک ہے اور اپ ٹو ون ترٹی ڈیگری ترو ڈی آر ہے ڈیو ڈی آر کے جو کوالیٹی ہے وہ بہت بہتر ہے نورمالی کیمرہ میں ون ٹوانٹی ڈی بی آر بائی ڈائنامک رینج آتا ہے لیکن اس میں ترو ڈیو ڈی آر ہے ٹھیک ہے بارہ انتالیس پندرہ سو نو دو میگا پکسل پانچ میگا پکسل فل کلر کیمرہ اور اس میں 3 ڈی این آر ہے تو آپ کو جو 2 ڈی این آر اور 3 ڈی این آر اس کا جو ڈیفرنس ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے بیسکلی آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو جو بنتی ہے وہ فریمز ایسے فریمز کے جوڑنے سے ویڈیو بنتی ہے ٹھیک ہے تو جو 2 ڈی این آر ہوتا ہے وہ نوائس یعنی نوائس این آر کا مطلب ہے نوائس ریڈیکشن ٹھیک ہے تو 2 ڈی این آر میں جو نوائس ریڈیوز ہوتا ہے وہ یہ والا یہاں سے جو فریمز میں نوائس ریڈیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے جو فیچر ہے وہ صرف فریمز سے نوائس کو ریڈیوز کرتا ہے لیکن جو 3 ڈی این آر ہے وہ یہ جو سپیسیز ہیں درمیان میں یہ جو سپیسیز ہیں ان کے درمیان میں بھی جو نوائس ہے نا یہ 3 ڈی این آر بہاں سے بھی نوائس کو ریڈیوز کرتا ہے یعنی کہ آسان لفظوں میں نوائس کو ریڈیوز کرنے کی بہتر ٹیکنیک ہے 2 ڈی این آر 2 ڈی این آر کے مقابلے میں جو 3 ڈی این آر ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور nóوائس کو اچھے سے بہتر ہوتا ہے فیکس لینز میں بھی ہے فیکس لینز میں اولی بہل ہے اس کے علاوہ سی وی آئی اے ایچ ٹی وی آئی سی وی بھی اس تمام ویڈیو کے جو آرپورٹس ہیں اس کو سپورٹ کرتا ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سمارٹ ایریا لائٹننگ کی آجیز ہے اچھا اس میں جو لائٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لائٹ ہوتی ہے رات کے وقت کلر ایمج دینے کے لیے جو وارم لائٹ ہوتی ہے اس کا جو تھرو ہوتا ہے نا وہ پہلے سمارٹلی نہیں ہوتا تھا وہ صرف ایک تھرو ہوتا تھا اب اس کی وجہ سے جو یہ دیکھیں یہ جو سامنے ہیں اب اوور ایکسپورجر وہ تھرو ان پر پڑا ہے لائٹ کا جس کی وجہ سے ہم ان کو ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ کون ہے اور اس کے مقابلے میں جو یہ ہیومن یہاں پیچھے والی سائٹ پر کھڑے ہیں اس کو ہم اب اب یک جگہ پہ زیادہ ایکسپورجر ہے لائٹ کا ایک جگہ پہ بہت کم ایکسپورجر ہے تو یہ سمارٹلی ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہے لائٹ کی تو سمارٹ ایریا لائٹنگ کیا کرتا ہے یہ سمارٹلی ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے لائٹ کو دیکھیں یہاں انہوں نے اوور ایکسپورجر اس کا نہیں ہے لائٹ کا اور یہاں دیکھیں یہ ہم اس کو تھوڑا سا بہتر ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ٹرائیڈیشنل لائٹنگ میں یہاں دیکھیں کیا تھا یہ اوور ایکسپورجر ہے اور یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ کون ہے ٹھیک ہے اس ہاتھ میں اس اوور ایکسپورجر کی وجہ سے یہ جو انسان ہے یہ ہم نہیں دیکھ پا رہے اور اس کو دیکھیں اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈال کے سمارٹ ایریا لائٹنگ میں دیکھیں اس نے بڑا انٹیلیجنٹلی اس کے ایکسپورجر کو کنٹرول کیا ہے بیسکلی تو ادھر سے ہم پڑتے ہیں کہ مزید کیا چیز ہے دا کیمرہ کیا آٹومیٹکلی ایڈجسٹ برائٹنس برائٹنس کو آٹومیٹکلی ایڈجسٹ کرتا ہے انٹینسیٹی آف ایکسپورجر فور دا لائٹ اور رائٹ ایریاز اکرڈنگو دا پروپورشن اینڈ پوزیشن آف تارگیٹ آبجیکٹ رائٹ سائیڈ یہ جو لائٹ سائیڈ ہے یہ رائٹ سائیڈ ہے یہاں پر لائٹ کی ایکول دسٹریبیشن کرتا ہے اور برائٹنس کو بہتر کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ایمیج دیکھنے کو ملتا ہے وہ بیلنس ایمیج ہوتا ہے میں جب بھی بیلنس کی بات کروں گا تو بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جگہ پہ زیادہ لائٹ آگئی زیادہ ایمیج میں ایکسپورجر ہو گیا لائٹ کا اور ایک جگہ پہ کام ہو گیا وہ ہمیشہ آپ کو بیلنس لائٹ کا ایکسپورجر دیکھنے کو ملے گا تو یہ بیسکلی سمارٹ ایریا لائٹنگ ہے جو کہ پی ٹی کیمیراز میں سپورٹر اچھا اس کے بعد لائٹ پی ٹی سیریز جو یہ کیمیراز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں پہ یوٹیلائز ہو سکتے ہیں ان کے اپلیکیشنز کیا ہیں کیونکہ یہ وائیڈ رینج کو کور کرتے ہیں ٹھیک ہے ہوریزونٹل اور ورٹیکلی تو یہ بیلا میں آپ کسی لگا سکتے ہیں اور کسی ریسٹورن میں لگا سکتے ہیں پارک میں آپ لگا سکتے ہیں ایک ایسا آفیس کا ہال جو تھوڑا سا بڑا ہو وہ وہاں آپ کی کیمیراز لگا سکتے ہیں یا کوئی ریٹیل سٹور ہے وہاں آپ لگا سکتے ہیں یا ائرپورٹ پر لگا سکتے ہیں جہاں پہ زیادہ فیلڈ اپیو آپ کو بڑا چاہیے ٹھیک ہے اچھا جی مزید ہم دیکھتے ہیں سمارٹ ڈوال لائٹ کیمیراز میں نے آپ کو پہلے بتایا سمارٹ ڈوال لائٹ کیمیراز ایک ایسا کیمیراز ہوتا ہے جس میں آئی آر موڈ ہوتا ہے